جاک لاؤڈ لین سے کہتا ہے کہ میں پہلی بار دمیان کو اتنا خوش دیکھ رہا ہوں میں کافی وقت سے اسے جانتا ہوں لیکن میں نے کبھی اسے اس طرح سے نہیں دیکھا اور ایک انسان کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا لین کہتے ہیں کہ دمیان کی لائف میں آج کل کافی زیادہ سیریس چیزیں ہو رہی ہیں دمیان کو لگا ہوگا کہ انسان بھی اسے پسند نہیں کرتے اس لیے وہ کسی کے سامنے اپنا یہ روپ نہیں دکھاتا جبکہ اصلیت میں وہ اتنی پلیفل پرسنلیٹی والا ہے جاک لاؤڈ لین کی تاریف کرتا ہے کہ یہ لین کی ہی مہربانی ہے دمیان ہو سلور ونگ ہو یا پھر گریم ریپر ہو وہ جب لین کے ساتھ ہوتے ہیں تب کمفوٹیبل دیکھتے ہیں تاریف سن کے لین بلش ہو گئی اور ہسنے لگی کہ آپ ایسا سوچتے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اتنا کچھ خاص کیا ہے دارک لاؤڈ نے دکھے پینا ویسے سمائل کی اور دوسری اور دیکھ لیا کہ اب تمہارا ہیلنگ کام پورا ہو گیا ہے تو تم جا سکتی ہو تورنت ہی کولڈ آواز سن کر لین کنفیوز تھی وہ واپس جانی والی تھی کہ تب ہی اس نے دارک لاؤڈ پہ کچھ لال دھاگی دیکھے وہ تورنت ہی دارک لاؤڈ کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکتی ہے ایسا دارک لاؤڈ کے ساتھ کرنے کی کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور لین نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہی اپنے کپڑے نکالو دارک لاؤڈ نے تورنت ہی اپنا ہاتھ دو لے لیا کہ تم کو زیادہ ہی کر رہے ہو کسی کو اپنے کپڑے اتانے کا آرڈر دینے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی لیکن لین پھر بھی اسے روکتی ہے کہ آپ کو چوٹ لگی ہے اب چھپانا بند کریے اور اپنے کپڑے نکالیے اگر آپ اسے ایسے ہی رہنا دوں گے تو یہ اور برا ہو جائے گا دارک لاؤڈ کیاتا ہے تمہارا اچھا ہو رہا ہو وہاں پہ بھی تم ٹانگڑاتی ہو مذہب کہ لین دارک لاؤڈ کو ہیل نہیں کرے گی تو لین کو دارک لاؤڈ کا درد محسوس نہیں ہوگا یہ لین کے لیے اچھا ہی ہے لیکن لین اس میں ٹانگڑا کے دارک لاؤڈ کو ہیل کرنا چاہتی ہے اور اس کا درد محسوس کرنا چاہتی ہے دارک لاؤڈ نے اپنا کپ ہٹا کے اپنے سر پہ لگی چوٹ ایکسپوز کی کہ بس خوش ہوپ لین اسے ہیل کرنے لگی اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پھر آسان نہیں کیا ہے آسان دمیان کو مارنے والا تھا اور دمیان کو بچانے کے چکر میں دارک لاؤڈ کو چوٹ لگ گئی لین سمجھ گئی کہ اگر دارک لاؤڈ نے دمیان کو نہیں بچایا ہوتا تو دمیان وہیں پہ ہی مر جاتا وہاں پہ دارک لاؤڈ اور آسان نے کچھ بات بھی کی تھی آسان نے دارک لاؤڈ کو یہ بتایا تھا کہ لین سولا کے ٹیمپل میں گئی تھی تو دارک لاؤڈ لین سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ سولا کیسا دکھتا ہے لین بتاتی ہے کہ اس نے جیسا ایمیجن کیا تھا سولا تو اس سے اگدم ہی الگ تھا وہ انسٹیبل اور وائلنٹ تھا دارک لاؤڈ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری پوری قسمت بدل گئی دارک لاؤڈ ایک ویمپائر ہے وہ جب چھوٹا تھا تب جس جگہ پہ رہتا تھا سولا نے اس جگہ کو پورا بنجر بنا دیا تھا اسے زندہ رہنے کے لیے اپنے ہی پیرنٹس کا بلڈ پینا پڑا اس نے انکانشس لی ہی یہ کر دیا تھا اور جب اسے ہوں شاید تب اسے ریالائز ہوا کہ وہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتا تھا لیکن پھر سولا نے اسے شاب دے دیا تھا کہ وہ سنلائٹ میں نہیں جا سکتا تو اس کی وجہ سے اس کی سکن جھلنے لگتے تھی تو اسی وجہ سے ہی دارک لاؤڈ سولا کو ڈسٹرائی کرنا چاہتا ہے تاکہ اور اس کے جیسے لوگ کریئیٹ نہ ہو اس کا پلان یہ تھا کہ وہ لیوز پہ ٹیک کرے گا اور سولا کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کر دے گا لین سوچتے ہیں کہ اس کی بات گلت نہیں ہے میں یہ سمجھ رہی ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ فیل ہونے والے ہیں